سفارت خانے میں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر آئینی اقدام کے دو سال مکمل ہونے پر یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے سیمینار اور تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا پیرس سے رپورٹ کر رہی ہے محمد یونس سفارت خانہ پاکستان پیرس میں بارتی حکومت کے پانچ اگز کے غیر آئینی اقدام کے دو سال مکمل ہونے پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا تقریب میں سیول سوسائٹی پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی سیمینار میں مقبوضہ کشمیر میں بارتی مظالم بارے ڈاکومنٹری فلم بھی دکھائی گئی قائم مقام صفیر عباس سور قریشی نے آج نیو سے باتشید کرتے ہوئے کہا مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں پہ آبادی کا جو تناسب ہے اسے تبدیل کرنے کے در پہ ہے دوسری جگہوں سے غیر مسلم کو لاکر وہاں پہ آباد کیا جا رہا ہے تاکہ کشمیری اپنے ہی علاقے میں اپنے ہی گھر میں ایک اقلیت میں تبدیل ہو جائیں سفارتحانہ پاکستان پیرس میں استثال کشمیر کے حوالے سے تصویری نمائش منعقت کی گئی تصویری نمائش کی ذریعے جمع کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین حلافرزیوں کو اجاگر کیا گیا سفارتحانہ پاکستان میں آج ایک تصویری نمائش ہوئی اور اس میں وہ انڈیا کی بربریت وہ جو ظلم ستم کر رہا ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہاں پہ ہم سب کشمیری پاکستانی اکٹھے ہوئے ہیں نمائش میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ تصویر بہتر طور پر جمع کشمیر کے حالات کے اکاسی کرتے ہیں اور تصویر الفاظ سے زیادہ اثر رکھتے ہیں برتی حکومت کے پانچ اگس کے غیر قانون اقدامات اقوام متحدہ کے قرابدادوں کے منافی ہیں محمد یونس آج نیوز پیرس محمد یونس آج نیوز پیرس